بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو آج میں سکھاؤں گی آپ کو آئس کریم بنانا مینگو آئس کریم گھر پہ کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اس کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کیسے بنتا ہے اس کے اندر بہت ہی اچھا ٹیسٹ مزہ اور ذائقہ تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ والی مینگو آئس کریم جس کو کہ ہر کوئی گھر پہ بنا سکے گا اس کے لیے آپ کو کسی چیز کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں تو یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے مکسنگ بال اس کو ہم نے فریزر میں رکھا تھوڑا سا تھنڈا کیا اور اب ہم لیں گے ویپنگ کریم ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ ہوتی ہے ویپنگ کریم جو کہ ڈلتی ہے آئس کریم کے اندر آپ نے اسے رکھنا ہے فریزر میں ایک گھنٹے کے لیے اس کو چل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اسے ڈال دینا ہے اس طرح سے بول کے اندر اور یہ دیکھئے ساری کریم جو ہے ایک پیکٹ ہی ہم کریم کا لیں گے اور اس طرح سے کریم آپ نے نکال دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے ویپ کر لینا ہے آپ نے اس کو بیٹ کر لینا ہے بیٹر کے ساتھ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے مینگو پلپ ٹھیک ہے وان کیجی منگوز کا یہ پلپ ہے اور اس کے اندر ڈالے ہیں میں نے پانچ سے چھے ٹیبل سپون چینی کے اچھی طرح سے بلنڈ کر لیا اور اس کو آپ نے ڈال دینا ہے کریم کے اندر اور کریم کے اندر ڈال کے آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ڈیلی روٹین میں جو ریگولر کریم ہوتی ہے یہ وہ کریم نہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ویپنگ کریم یہ تھوڑی سی پتلی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ والی آپ نے آئس کریم کے اندر یوز کرنی ہے تو آپ کی آئس کریم بنیں گی بہت ٹیسٹی بہت مزیدار اور بہت ہی کریمی سب چیزیں اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لی اب آپ لیں گے یہ والا کنٹینر جس کے اندر آپ نے آئس کریم کو جھوانا ہے اس کے اندر آپ نے یہ جو سارا میٹیریل آپ نے تیار کیا ہے آپ نے اس کو اس کنٹینر کے اندر ڈال دینا ہے مارکٹ والے کبھی بھی آئس کریم کے اندر کریم جو ہے وہ یوز نہیں کرتے اس طرح سے فریش فروٹ یوز نہیں کرتے اس وجہ سے ان دونوں کے ٹیسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے آپ گھر پہ بنائیے اس طرح سے اور بزار کی دونوں کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ کتنا فرق ہے ان دونوں میں اس کے بعد آپ نے چھوٹ چھوٹ سی کیوز اس طرح سے کٹ کے رکھ لینا ہے مینگوز کے اور اس کے بعد آپ نے ان کو اس کے اوپر اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے ٹھیک ہے ایک تو بیوٹی خوبصورتی اور بوسرا بہت ہی کھانے میں اچھے لگیں گے کہ ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا اب اسے دیکھیں اچھی طرح سے ہم نے کنٹینر میں ڈال دیا ہے اب آپ نے اسے رکھنا ہے فریزر کے اندر ٹھیک ہے جس میں برف جماتے ہیں وہاں آپ نے رکھنا ہے اسے کوئی آٹھ کم از کم گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دیکھئے جی اس کو میں نے فریزر سے نکال لیا ہے اس کو میں نے آٹھ گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا اور آئس کریم جو ہے وہ جم چکی ہے اب اس کا ہم جو ڈھکن ہے اسے ہٹائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھئے کتنے مزے کی کتنی یمی آئس کریم جو ہے وہ بن کے تیار ہے جسٹ اتنا سائی کام ہیں جو آپ نے کرنا ہے اور یقین کریے یہ والی چیز آپ کو مارکٹ سے نہیں ملے گی آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے آپ نے اسے ضرور گھر پہ بنانا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے تھوڑا سا ریسٹ دینا ہے کیونکہ جب آپ اسے گھر کی بنی آئس کریم کو فریزر سے نکالتے ہیں تو آپ نے اسے دس منٹ سٹے دینا ہے اور اس طرح سے ہم لیں گے ایک سرونگ ٹری ٹھیک ہے سرونگ ڈش لیں گے اور اس کے اندر ہم نے آئس کریم کو نکال کے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے کیوبز میں نہیں بنا رہی وہ اس لیے نہیں بنا رہی کہ ہر گھر میں ہر کسی کے پاس کیوبز اویلیبل نہیں ہوتے کہ آپ کیوبز بنا سکیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے آپ کو میں بتا رہی ہوں سمپل گھریلو آسان طریقہ ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یہ پرابلم نہ ہو کہ آپ کا کام ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکے گا اس طرح سے آپ اسے نکال کے ڈش میں رکھئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کوئی بھی نائف لیں گھر میں جو آپ یوز کرتے ہیں اور اس کی آپ اس طرح سے کر دیں کٹنگ اب آپ یہاں پہ دیکھئے آئس کریم کا آپ کلر چیک کریں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو کریم ہم نے ڈالی ہے کریم کا بہت مزے کا کریمی فلیور ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے یہ بہت مزے دار بنتی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کی یہ آئس کریم کیسے بنی اور اب آپ کو میں یہاں پہ اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سمپل ہے بہت آسان ہے اور مینگو آئس کریم ہر کسی کو پسند ہوتی ہے مینگوز بھی ہر کسی کو پسند ہوتے ہیں جسٹ آپ کو مینگوز چاہیے آپ نے اس کا پلپ تیار کرنا ہے بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور آپ کو بھی پنگ کریم چاہیے جسٹ انٹ سب کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور آپ نے اس کو جماع دینا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے مینگو آئس کریم بن کے تیار ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہے بہت ہی مزے دار ہے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ سب لوگ اسے گھر پہ بنائیں گے آپ کھائیں گے اپنی فیملی کو کھلائیں گے گھر آئے گیسٹ کو کھلائیں گے یقین کریے آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت مزائے گا اور مجھے تب اچھا لگے گا جب آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ آئس کریم بنائی اور آپ کی یہ آئس کریم کیسے بنی تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائے بائے